ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں حمل ہوگا HTML Attribute کے بارے میں سیکھیں دوستو کہ HTML Attributes کیا ہوتا ہے Attributes provide additional information about an element جو Attribute ہوتا ہے دوستو وہ کیا ایک additional information provide کرواتا ہے اگر آپ نے element آپ کو element کے بارے میں نہیں بتایا تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں جا کر element کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ element کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا element کیا ہوتا ہے اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیو میں جا کر element کے بارے میں جان سکتے ہیں اس میں detail میں آپ کو element کے بارے میں سمجھایا ہے All HTML elements can have attributes All HTML elements can have attributes Attributes are always specified in the start tag اس کا مینہ یہ ہے دوستو کہ جو attribute ہے وہ start tag جو ہوتا ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے start tag سے اور angle bracket سے پہلے attribute usually comes in name value pairs like name اور value جو attribute ہوتا ہے دوستو وہ کیا pairs میں ہوتا ہے like جیسے اس کا ایک name ہوگا اور دوسرے equal sign کے بعد اس کی ایک value دی جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک style attribute کے بارے میں سمجھا ہوں گا the style attribute is used to specify the styling of an element جو style attribute ہے وہ کیا ایک style element کے طور پر specify کیا جاتا ہے use کیا جاتا ہے یہ کیا ہمیں ایک additional information provide کروا رہا ہے کیسے جیسے ہم نے یہ style کا ایک attribute لگا دیا style attribute لگا دیا اور یہاں پر یہ اس کی value ہے equal sign کے بعد color کیا ہے اس کا pink ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر content ہے this is a pink paragraph ٹھیک ہے یہ سارے کے سارا content ہے اور یہاں پر آ کے جو ہمارا tag کے ختم ہو جاتا ہے یہاں سے tag دوستو start ہوتا ہے اور یہاں پر tag بند ہو جاتا ہے اس پورے کے پورے کو ہم لوگ element بھولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمیں یہاں پر show ہو رہا ہے جیسے style style کے بعد equal sign ہے اس کو invited.com میں ہے اس کو color اور اس کا جو name دیا ہے اس نے ٹھیک ہے pink اس سبھی کو بولیں گے ہم لوگ attribute ٹھیک ہے attribute گیا ہے ایک additional information جو tag کے اندر دی جاتی ہے یہاں سے angle bracket start ہوئی اس کا tag کا name دیا اس کے بعد attribute اور اس کے بعد angle bracket close کر دی یہ ہے ہمارا opening tag دوستو اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا content ٹھیک ہے جو tag کے شروع ہونے کے بعد دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا جو tag ہے وہ close ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے میں نے آپ کو ایک coding کر کے دکھائی ہے اس کو کامان پریکٹیکل میں بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں سے اس کو میں نے copy کر لیا اور یہاں paste اور اس کو save کریں کوئی بھی نام دے دی ہے مارا لیے میں نے اسے یہ کا نام دے ڈاٹ اس کا extension دینا ہو جائے تو دوستو آپ کو ہٹی ایم جہاں ہٹی ایم دونوں میں سے کوئی بھی extension دے سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ڈیسکٹوپ پر save کر دیا save یہ دیکھیں اب اس کو open کروں گا یہ دیکھیں دسٹ آئی لیٹر this is a pink پیرا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی value آپ change کر سکتے ہو جیسے جہاں کررمہ نے pink دیا یہاں پہ red اس کے بعد save کر دیں اور جو browser ہے اس کے page کو refresh کر رہے f5 سے ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ attribute کو use کر سکتے تو مجھے لگتا ہے دوستو کیا آپ کو جی ویڈیو سمجھ میں آگئے ہوگی کہ attribute کیا ہے attribute ایک additional information ہے جو ہار ایک element میں attribute ہوتا ہے ٹھیک ہے جو attribute ہے وہ star tag کے attribute ہے دوستو جو opening tag close ہونے سے پہلے attribute لکھ دیا جاتا ہے attribute ہوتا ہے دوستو اس کی name اور value جس کا name ہوگا اور اس کے بعد اس کی value دی جائے تو مجھے لگتا ہے دوستو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا attribute اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو like ضرور کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو میں پوچھ کام ہوں تو پلیز کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب